میرے نیو آنے والے میمبر سے ریکویسٹ میرے چین کو سبسکرائب کریں اور کہیں بیل آئیکن کو پریس تاکہ ہر ایسکرائب کو سب سے پہلے ملے لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بولیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوان میرے پی آئی پی آئی ویرز کو میرے کیچن مخشاملی آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر ہوں گی بہت ہیلڈی سا چیکو ملشک کے رسپی یہ ہی ملشک ہیلڈی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بھی ہے سو اس کو ٹرائے کریں اور مزے سے کریں انجوائے سب سے پہر چلتے ہیں سٹیپ ون کی طرف جس میں میں آپ کو انگریڈینٹس بتاؤں گی ملشک بنانے کے لئے آپ میں میں نے چیکو لیا جس کو میں نے کٹ کر لیا تھا اس کے علاوہ خجورے لیا جس سے گھٹلیا ریموف کر لی تھی تو اسی چینی لیا ہے اس کے علاوہ لیا ہے دودھ ان سب کی قوانٹیٹی آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں اور ہاں ویورز اگر آپ نے اس میں چوکلیٹ سلیو ایڈ کرنا ہے تو آپ چوکلیٹ ساوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب چلتے ہیں اس کیپ ٹو کی طرف جس میں آپ کو میتھڈ بتاؤں گی سب سے پہر بلینڈر میں تمام انگریڈینٹ سٹ کریں گے اب کریں گے اس کو بلینڈ اب دیکھیں کہ یہ بلینڈ ہو گیا اور ہمارے مزیددار ملشک تیار ہے اس کو سرف کرتے ہیں سرونگ گلاس میں میں نے آئیس کیوبز ڈال دیتی ہے اور چوکلیٹ ساوسیز کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا اس میں ہم ملشک ڈالیں گے یہ ریسپی رمضان کے لئے بیسٹ ہے کیونکہ خجور و چیکو میں آئیرن بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے تو یہ ایک کمپلیٹ میل بھی ہے اور ہاں ویورز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لائے تو پلیز سبسکرائب کریے گا اور کریے گا بیل ایکن کو پرس تاکہ ہاں ریسپی آپ کو سب سے پہلے ملے فیڈبیک دینے کے لئے آپ اسے انسٹاگرام پر بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں انسٹاگرام کی آئیڈیا آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گی آپ پھر ویڈیو کو لاس تک دیکھیں میں نے لاس میں ہی منشن کی ہے اب ہیلڈی اینڈ ٹیسٹی مل شیخ انجوائے کرنے کے لئے ریڈی ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی سبسکرائب کرنا مد بھولے گا لائک شیخ کرنے لازمیں کریے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی